بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کیبج اور چکن کا سوپ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ویٹ لوس میں کافی ہلپ کرتا ہے ویسے بھی سردیاں ہیں تو آپ کافی ہلتی ہے آپ اس کو بنا کر بھی سکتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیسے بنانا ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے چکن اور کیبج کا سوپ بنانے کے لیے میں نے لیا چکن ہڈی والا آپ غیر ہڈی کے بھی اسمال کر سکتے ہیں لیکن ہڈی والے سے ٹیل سے اس کا اچھا آئے گا دو ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی میچ ایک ٹی سپون لیسی گی تھوڑا سا سابت گرم مسالہ دو سبز میرچ ایک درمینی سا اس کا پیاز لیسن نترک میں نے سابت دی اب کوئی بھی پہن لے لیں جس میں ہم نے اپنے بنانا ہو چکن سوپ اس میں ہم ڈال دیں گے چکن چکن چک ملیسظور چکن ملتے ہیں 4 دن دن تاک ہم نے چکم کھا ہوا ہے اس میں نمکل سامن کر گئے کالی میں سباہ میں دالیں اور ایک لیٹر کے سید میں نے کچھ میں پانی بھائی کر گئے پانی ڈال دوں گے ہمیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں نمکل سامن ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اور ہم کیا ٹھیکا ٹھیکی چھامیں سباہ ملتے ہیں قربائیں چکر ہمارا اچھی طرح کل چک ہے اب ہم اس کو چان لیں گے جکنی اس کی لائدہ کر لیں گے اور چکن میں لائدہ کر لیں گے چکن کو ہم نے اس طرح چان لی کے ساتھ چان لینا ہے چکن کے اب ریشے ریشے کر لیں گے اور جو جکنی ہے وہ واپس پین میں ڈال دیں گے اب میں لے تھوڑی سی گاجر اور کیبج لیے اس کو کاٹ لیے اب جکنی میں ہم کیبج اور گاجر دونوں ڈال دیں گے اس کو کنائیں گے اور جو چکن ہے اس کے بری پری ریشے کر لیں گے اڈیا لائدہ کر لیں گے چکن میں سے ہڈیاں ہم نے نکال دیں گے اور اس کے اس طرح بری کریشے کر لیں گے اب اس کو یکنی میں مکس کر لیں گے کیبج بھی ہمارے گل چکی ہے اس میں چکن میں مکس کر لیں گے کیبج کو ہم نے بہت زیادہ اوبرکوک نہیں کرنا زیادہ نہیں کلانا اس کا کرنچی پن تھوڑا رہنا چاہیے سٹیم میں تھوڑی دیرے بس اس کو پکانا ہے کالی میٹ شامل کر دیں گے اس میں سوپ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی ہی ہیلتھی ہے اور ویٹ لوس میں کافی ہلپ کرے گا یہ آپ دوپیر کے وقت صدی ہیں تو جتنا مرضی پیئے یہ آپ کا ویٹ لوس میں کافی ہلپ کرے گا کیبج اور فائبر سے برپور ہوتا ہے گاجر ہے اس میں چکن ہے چکن میں پروٹین ہوتا ہے تو یہ کافی ہلتھی ہے آپ اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ویٹ لوس میں کافی ہلپ ہوگی تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں تھینکیو پر ووچنگ خدا فیز